پردان مندرین رینجر بودی تین دن وسیعہ ویدیشی دورے پر ہیں اور اسی بیچ خبر سامنے آتی ہے کہ ایس بی آئی نے دو ہزار روپے کے نوٹ بند کر دیئے ہیں اور یہ گھوشنا کر دیئے ہیں کہ لیگل ٹینڈر وہ رہیں گے لیکن حال فلحال دو ہزار کے نوٹ جو ہیں وہ آپ اپنے بینک میں جمع کر آسکتے ہیں تیس ستمبر کی آخری ڈیٹ دی گئی ہے اسی بیچ جہاں ایک طرف سوال اٹھ رہے ہیں کہ جو نوٹ سات سال نہیں چل پائے ان کو لانے کا آخر فائدہ ہی کیا ہوا اور ایک ہزار روپے کے نوٹ بند کر کے جب دو ہزار روپے کے نوٹ لائے گئے تھے تبراہ الگاندھی نے سوال کیا تھا کہ اگر آپ ایک ہزار کے نوٹ ڈیم اور نوٹائزیشن کے نام پر بند کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کالی دھن پر روک لگے گی اور آپ دو ہزار روپے کے نوٹ شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے کہ کالی دھن بڑھ جائے گا لیکن اس وقت ان کی بات پر کسی نے دھیان نہیں دیا تھا حال فلحال کے اگر بات کی جائے تو راجستان کی راجستانی جائپور کے سچی والے کے پاس سے ایک بڑی رکم برامد ہوئی ہے جس میں دو ہزار روپے کے کافی زیادہ نوٹ ہیں آپ کو داریں کہ دو کروڑ اکتیس لاکھ روپے کی ایک رکم برامد ہوئی ہے اور دراصل یہ ہوا اس وقت جس وقت سچی والے کے پاس ایک پرانی علماری تھی جس کی چابی کھو گئی تھی اور چابی جب ڈھونڈی گئی تو چابی نہیں ملی اور جب ڈبلیکیٹ چابی بنوائی گئی تو علماری کے اندر سے جو نکلا اسے دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئی دراصل ایک موٹی رکم اور ایک کلو سونہ وہاں سے برامد ہوا ہے پورے معاملے میں سات ادھیکاریوں پر کاروائی کی گئی ہے لیکن جو پروپگنڈا دس راصل نیشنل میڈیا چلا رہا ہے جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ کالا دھن برامد ہوا ہے اس میں خاص بات یہ ہے کہ سات ہزار نوٹ دو ہزار کے ملے ہیں اور سترہ ہزار نوٹ پانسو روپے کے ملے ہیں کالے دھن پر لگام لگی ہے یہ کہہ کہہ کر نیشنل میڈیا حال فلال اس پورے معاملے کو اچھال رہا ہے لیکن ایک سوال بڑا یہ بھی ہے کہ یہی سوال راحل گاندھی نے کیا تھا جس وقت ڈی مورنٹائزیشن کیا گیا تھا اور ایک ہزار روپے کے نوٹ کو بند کر کے دو ہزار روپے کا نوٹ لائے گیا تھا اس وقت راحل گاندھی نے کہا تھا کہ دو ہزار کا نوٹ لانے پر دراصل کالا دھن لوگوں کے پاس بڑھ جائے گا اور وہی ہوا کہ اب کالا دھن بڑھ گیا ہے اور نیشنل میڈیا بھی اس بات کو مان رہا ہے لیکن اس بات کو کوئی نہیں ماننا چاہ رہا کہ دو ہزار روپے کے نوٹ لانا ایک بڑی غلطی تھی کے اندر سرکار کی حالت اللہ کی اگر بات کی جائے تو کالا دھنی سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ یہ رقم آج کی برامت کی ہوئی نہیں ہے یہ رقم کئی سال پرانی تھی اور کیونکہ چابی نہیں مل رہی تھی آج ایک ڈوبے کے چابی بنوائے گئی تو اچانک سے یہ رقم نکل کر سامنے آئی اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں پانسو کے نوٹ بھی شامل ہیں اب دیکھ میں یہ سوال بڑا ہے کہ دو ہزار روپے کے نوٹ سے آخر دیش کو کیا فائدہ ہوا اور دو ہزار کے نوٹ کو بند کر کے آخر دیش کو کیا فائدہ ہوا حالانکہ سرکار یہ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ لیگل ٹینڈر دو ہزار روپے کا نوٹ ہے اور تیس ستم پر کسے بینکوں میں جمع کر آیا جا سکتا ہے لیکن اس طرح کے قرطے کے کرنے سے آخر بی جے بی کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور کیا نقصان ہو رہا ہے اس پر گہرائی سے سوچنے کی ضرور تھے حال فلحال نیشنل میڈیا کو ایک بڑا مددہ مل گیا ہے اور سبھی مددوں سے ہٹ کر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ موڑی سرگار نے کالے دھنپارے کو بڑا پرہار کیا ہے آپ اس پورے ماملے کو کسے سمجھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرورت آئے گا اور اسی طرح کی اپڈیٹوڑے نیگلی دیکھتے ہیں ارپنیوز بہت بہت شکریہ